اللہم وسلم على محمد وعالی سمان یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی کہو یا مہدی اعوذ باللہ من الشیفان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعالی محمد وعجیل فرجہم عزیز ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جب ہم زمانے پر نگاہ کرتے ہیں عزیزوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف قتل و غارت خون ریزیاں جنگیں کہیں مومنین پر کسی انداز سے ظلم ہو رہے ہیں گھر کے گھر جلائے جا رہے ہیں بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے ظلم و تشدد کی ہر روز ایک نئی داستان سننے میں آتی ہے اس وقت ہمارے ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ تمام ظلم و ختم کب ہوں گے وہ زمانہ کب آئے گا کیا ایسا بھی کوئی دور ہوگا کیا ایسا بھی کوئی زمانہ ہوگا کہ جس میں امن ہوگا جس میں سکون ہوگا جس میں انصاف ہوگا بے شک اللہ نے انتظام کیا ہے اور یقیناً اللہ کا اصول ہمیں دلیل کے طور پر اس بات کو پیش کر رہا ہے کہ جس طرح سے رات ہے ایک سیاہ رات ہے اس کی ایک روشن صبح ہوتی ہے اسے انداز سے بے شک ان تمام ظلم کے بعد میں ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں امن و امان ہوگا جس میں سکون ہوگا جو انصاف ہوگا اور اس کے لئے اللہ نے ایک حادی برحق کا انتظام کیا ہے کہ جن کے آنے کے بعد یہ پورا زمانہ امن و امان سے بھر جائے گا انصاف کا پرچم لہرائے گا وہ عظیم ہستی کے جن کے یاد میں قیامت رکی ہوئی ہے کہ جن سے انصاف وابستہ ہے کہ جن سے امید مومنین کی وابستہ ہے کہ جن کے وجود کے ذریعے سے ظلم کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے گا بے شک وہ حادی برحق کہ جسے اللہ نے پردہ غیب میں رکھا ہے وہ حادی برحق کہ جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وارث ہیں امامت کی آخری کڑی ہیں یعنی ہمارے بارویں امام امام الزمانہ امام مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ شریف بے شک امام الزمانہ یہ پندرہ شعبان کو آپ کی ولادت کی تاریخ وہ پرمسرت تاریخ آ رہی ہے کہ جس تاریخ میں پروردگار آلم نے اپنے خزانے قدرت سے ایک ایسا نایاب دعفہ امت کے لیے بھیجا کہ جب تک زمانہ قائم رہے گا امت کے لیے ان کے زخموں پر مرہم لگتا رہے ان کی تمام ایسی امیدیں بر آئیں جس پر انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ امیدیں پوری ہوں گے کی نہیں یہ ظلم کے بادل ہٹیں گے کی نہیں ہمارے لیے امن و امان کا پرچم کوئی لہرائے گا کی نہیں ہمارے لیے کوئی انصاف کرنے والا آئے گا کی نہیں اس کی یہی تمام جوابات اللہ نے اس حادی برحق کے ذریعے سے ہمیں عطا فرما دیئے امام مہدی کی ولادت پندرہ شعبان سن دو سو پچپن ہجری کو ہوئی بے شک یہی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے رسول خدا رسول عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہوگا کہ جو میرے مہدی کا زمانہ غیبت پالے گا یعنی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس دور میں ہیں کہ ہم امام وقت کی اس دور غیبت میں ہیں لیکن کیا فقط اتنا ہی کافی ہے کہ اس دور میں ہو لینا اور وہ خوشی کے لیے کیا اتنا ہی کافی بے شک وہ حادی برحق جو پروردگار عالم کے طرف سے ہماری فلاحہ کے لیے ہمارے لیے آئے ہیں ہماری اصلاح کے لیے ہمارے لیے ایک انصاف کا ایک امن و امان کا ایک زمانہ لے آئیں ہمارے زندگی میں سگون لے آئیں ہمیں حق کی طرف لے جائیں ہمیں برائیوں سے روک دے جو حادی اس لیے آیا ہے جس کے انتظار ہم کر رہے ہیں کئی برسوں سے تو کیا فقط اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا نام سننا یا خوش ہو جانا یا ان کی عظمت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا یا اپنے سروں کو جھکا دینا کیا فقط اتنا ہی کافی یہ چیزیں یقیناً ہیں محبت کی دلیل لیکن دعویہ محبت اس وقت پورا ہوتا ہے کہ جب ان باتوں پر بھی عمل کیا جائے جو ایسی باتیں جو اس حادی سے وابستہ اس طرح سے ہیں کہ اگر انہیں ہم انجام دیں گے تو بے شک ان کے آنے کے لیے راہوں کو ہم باہر کریں گے آج ہم ایک عظیم عبادت کو انجام دے رہے ہیں اس دورے غیبت میں انتظار یقیناً انتظار فرج ایک عظیم عبادت ہے اپنے وقت کے امام کا انتظار ہم کر رہے ہیں ہم متاظرین میں سے ہیں لیکن کیا حقیقی معینوں میں ہمارا انتظار ایسا ہے جیسا ہونا چاہیے آقے دولابی سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ امام زمانہ اجلاللہ تعالیٰ پرجہ الشریف کی انتظار کرنے والے جو افراد اس زمانے میں موجود ہیں وہ کیسے ہیں ان کے قسمیں کیسی ہیں اس کے متعلق آقے دولابی نے ایک مثال پیش کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ امام وقت کا انتظار کرنے والوں کی مثال چار بیٹوں کی معنید ہے کہ مثلا ایک باپ چار بیٹے ہوں اور ایک روز وہ باپ آئے اور اپنے بیٹوں سے کہے کہ آج میں کچھ کام سے باہر جا رہا ہوں کچھ دیر کے بعد پلٹ کر آوں گا یہ کہہ کر وہ باپ چلا جاتا ہے لیکن دراصل وہ جاتا نہیں ہے بلکہ اسی گھر کے ایک پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے کہ دیکھیں کہ میرے بچے مجھے غیر حاضر سمجھ کر کے میرے پیٹ پیچھے کیا کرتے ہیں باپ چھپ جاتا ہے چار بیٹے ہیں چار میں سے پہلا بیٹا جب اسے یہ لگا یقین ہوں گیا کہ باپ جا چکے ہیں تو اب کون سا مجھے رکنے ٹوکنے والا بھی ہے لہٰذا اس نے کیا 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 کہ اس نے گھر کے کمرے کے تمام چیزوں کو تونا پھوڑنا شروع کیا چیزوں کو یہاں وہاں پھینک رہا ہے اور یہاں تک کہ وہ اپنے تینوں بھائیوں کو دیگر جو ہیں انہیں بھی پریشان کر رہا ہے دوسرا بھائی اس نے کیا کیا کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ اس طرح سے خراب ہو رہا ہے لیکن اس نے اتن حالات کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ وہ فقط اپنی چیزوں کو سمیرتا ہے اپنی چیزوں کو سنبھال رہا ہے یعنی بتانا کا مقصد شاید اس کا یہ تھا کہ میں اپنی چیزوں سے واسطہ رکھتا ہوں اس نے بس اپنی چیزوں سے تعلق رکھا اپنی چیزوں کو صحیح کر رہا ہے تیسرا بیٹا اس نے دیکھا کہ باپ چلے گئے اور حالات ایسے ہو گئے اس نے گھر کا ایک کونہ پکڑا اور رونا شروع کیا بابا جلدی آ جائیں بابا جلدی آ جائیں بابا جلدی آ جائیں لیکن اس نے بھی کوشش نہیں کی کہ اٹھتا اور اٹھ کر کے کچھ کوشش کرتا حالات کو بہتر کرنے کی کہ بابا جب آ جائیں گے تو اس طرح سے کمرے کا عالم ہے درہم برہم سامان مکرا پڑا اس طرح سے دیکھ کر وہ کیا سوچیں گے اس نے بھی کوشش نہیں کی فقط رونا چوتھا بیٹا اس نے جب باب جا رہے تھے چھپ رہے تھے اس نے دیکھ لیا تھا کہ میرے بابا پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں لہٰذا اب اس نے یہ کیا کہ یہ چیزوں کو سمیٹ بھی رہا ہے کمرے کو ٹھیک بھی کر رہا ہے اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی سمجھا رہا ہے انہیں بھی تسلی دے رہا ہے اور نہ صرف تسلی بلکہ انہیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ بھی اٹھیں اور کمرے کو درست کریں بابا آئیں گے تو وہ اس طرح سے کمرے کا عالم دیکھیں گے کیا سوچیں گے کیا سوال کریں گے یعنی یہ خود بھی کوشش کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی کوشش کرنے کی دعوت دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ دل میں یہ سوچ کر خوش ہو رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے میرے والد مجھے دیکھ رہے ہیں جب آئیں گے تو میری اس کام سے بہت خوش ہوں گے آقا دولا بھی کہتے ہیں کہ بس انتظار امام کرنے والوں کی بھی مثال کچھ اسی طرح سے ہے کچھ پہلی قسم کے لوگوں کی طرح ہیں کہ انہیں اپنی زندگی سے ہی مطلب ہے اور صرف اور صرف اپنی زندگی کو درست کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف معاشرے میں سماج میں براہیاں ہی براہیاں پھیلاتے جا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو امام کو یاد کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ امام آ جائے تاکہ سکون اور امن و امان قائم ہو جائے لیکن اس کے لئے فقط وہ رو رہے ہیں العجل یا امام کہتے ہیں بس اس کے سوا کچھ نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں زمانے میں کہ جو امام کے ظہور کی راہ کو ہموار کر رہے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کی ضرورت یقیناً امام کے ظہور کے لئے ہے امام کو ہماری ضرورت نہیں ہمیں امام کی ضرورت ہے کہ امام آ جائیں تو ایک ایسا زمانہ جیسا یقیناً پروردگار عالم چاہتا ہے تو بے شک ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انتظار کرنے والے ایسے بنیں کہ نہ صرف خود اپنے زندگی کو بہتر کریں بہتر سے مراد یہ نہیں کہ فقط ہمارا بینک بیلنس اچھا ہو جائے ہماری ایک اچھی سی لائف اسٹائل ہو جائے بچوں کو سٹل کر دیں انہیں پڑھا لکھا دیں ابروڈ بھیج دیں یا یہاں پر گاڑی ونگلہ ہو جائے کئی فلیٹ لے لیں یا بچوں کی شادیاں کر دیا ہم نے پڑھا دیا یہ ہو گیا یہ تو ہماری سماجی زندگی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک عظیم مقصد عبادت کا عظیم مقصد اپنے امام کی انتظار کا ہم کر رہے ہیں تو اپنے خدا کو یاد کرتے ہوئے اپنے امام کی ظہور کی راہ کو ہموار کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو بھی برائیوں سے روکنا ہے دوسروں کو بھی روکنا ہے خود بھی نیکی کرنا ہے دوسروں کو بھی نیکیوں کی دعوت دینا ہے اگر ہر ایک انتظار کرنے والا اس انداز سے سوچنے لگے اللہ کی عبادت کرتا ہوا عمر بالماریوف معروف اور نہیں انعلمنکر کی طرف چلتا رہے امام کو یاد کرتا رہے امام سے فریاد کرتا رہے تو بے شک بے شک بے شک وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہمارے آخری ہاد یہ برہ کا ظہور ہو بے شک اس کی ضرورت ہر انسان کو ہے جبکہ آج اس دنیا میں ہم حالات کو اس طرح سے بگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہماری دعا ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں کی پندرہ شابان کی پرمسررت موقع پر خدا تمام امینین کی اس دعا عظیم کو قبول کر لے کہ سب سے بڑی دعا جس کے بعد کسی دعا کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یعنی کہ امام کے ظہور کی دعا خداوند عالم فرزند زہرہ کے ظہور میں تعجیل پر آئے ہیں صدق اللہ علیہ اللہ خداوند عزیم موسیقی